اپنے دو بچوں اور پتی کو چھوڑ کر بھارت سے پاکستان پہنچی انجو ان دنوں کافی سرخیوں میں ہے انجو پاکستان پہنچتے ہی اپنے پریمی نصر اللہ سے نکاح کر اسلام قبول کر لیا ہے اس دوران انجو نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا پتی ارون سے طلاق کا کیس چل رہا ہے لیکن پتی نے اس بات کو سینے سے خارج کرتے ہوئے بڑا خلاصہ کیا ہے پتی ارون کے مطابق ابھی تک انہیں عدالت کی اور سے طلاق کو لے کر کسی بھی طرح کا کوئی نوٹس نہیں ملا ہے اور کانگزوں پر انجو ابھی بھی ارون کی پتنی ہے ایسا میں یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ انجو نے اس کے اور پتی ارون کے بھی طلاق کو لے کر جو بات کہی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اس دوران ارون نے سرکار سے انجو کے ویجا اور پاسپورٹ کو رد کرنے کی بھی گوہر لگائی ہے ساتھ ہی ارون کا کہنا ہے کہ انجو کے بھارت واپس لوٹنے کے بعد وہ اس معاملے میں ایف آئی آر درج کریں گے ارون کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے بھی انجو کو اپنی ماں ماننے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ ارون نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے بچے انہیں سرکار کرتے ہیں تو وہ انجو کے ساتھ گھر بسانے کے لیے تیار ہے انیتہ نہیں آپ کو بتا دی کہ ارون یوپی کے بلیہ جلے کے رہنے والے ہیں فیلحال وہ اپنی نوکری کو لے کر راجستان کے الور جلے کے بھیواری میں رہ رہے ہیں وہی ارون کی پتنی انجو بھی یوپی کے جالون جلے کے کے لور گاؤں کی رہنے والی ہیں ارون کا کہنا ہے کہ دونوں کی شادی لاب میریج نہیں بلکہ ایرنچ میریج ہوئی ہے ارون کا یہ بھی کہنا ہے کہ انجو کی پتی اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بہت اچھے حصہ بنتی بھی تھی وہی انجو کے پتا فیلحال مدھ پردیش کے گوالیر جلے میں رہتے ہیں غور طلب ہے کہ انجو پاکستان ملک کے ناغرک نصراللہ سے سال 2019 میں فیسبوک کے ذریعے دوستی بنی تھی اس کے بعد سے دونوں کی بیچ لگتار باتشیت ہوتی آ رہی تھی بیتے دنوں انجو نے اپنے پریمی نصراللہ کے پاس پاکستان کے خیبر پختنکیا جانے کا پلان بنا لیا اور پتی سے جائپور گھومنے کا بہانہ بنا کر واگا بورڈر ہوتے ہوئے پاکستان چلے گئی وہی ارون کا کہنا ہے کہ طلاق کے بینہ انجو دوسری شادی نہیں کر سکتی انہوں نے بتایا کہ انجو نے کہا کہ اس نے تین سال پہلے دلی میں طلاق کے قاقزات سبمیٹ کیے تھے لیکن مجھے آج تک کوٹ کی طرف سے کوئی لیگل نوٹیس نہیں ملا کانگزوں پر اور قانونن میں وہ ابھی بھی میری پتنی ہے اس معاملے میں جات ہونی چاہیے وہی انجو کے مطابق اس نے تین سال پہلے کی دلی کی عدالت میں طلاق کے قاقزات جمع کیے تھے لیکن ارون کو ابھی تک عدالت کے اور سے کسی بھی طرح کی کوئی نوٹیس نہیں ملا ہے ارون نے کہا کہ کانگزوں کی دیکھے تو انجو ابھی بھی میری پتنی ہی ہے قانونن طور پر وہ ابھی بھی میری بیواہیت پتنی ہے ایسے میں وہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی ہے میں سرکار سے اس معاملے پر جانچ کرنے کی گوہار کرتا ہوں غور طلب ہے کہ راجستان کی 34 سال کی انجو کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی دوستی پاکستان کے نصر اللہ سے فیس بک پر ہوئی تھی اس نے بتایا کہ وہ پاکستان گھومنے کے لیے آئی ہے اور نصر اللہ سے ملنے آئی ہے حالانکہ اس دوران پاکستانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انجو اب فاتیمہ بن گئی ہے اور اس نے نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے آپ کو بتا دی کہ انجو پر سندہ جتاتے ہویا ارون نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کس طرح اپنا پاسپورٹ بنایا وہ جھوٹ بول رہی ہے اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا میرے سائنگ کی بغیر آخر ویجا بنا کیسے نہ میں کبھی دلی گیا ہوں آخر کس نے ورفائی کیا ان کا ویجا انہوں نے آگے کہا کہ وہ ابھی تک میری پتنی ہے اس نے مجھے ابھی تک طلاق نہیں دیا اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر آمارو جالا نشپکش نربی نراندر